ناظرین آدھاپ میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جنیوز ناظرین غیر مصدقہ مقامی ڈاکٹرز کے مرس کو پہچاننے میں دیری اور علاج میں لا پرواہی سے چھ سالہ لڑکا ماسوم محمد غوث جانبہق ہو گئے اینس کنٹے میں افسوسناک واقعے سے علاقے میں غم و افسوس کی لہر تفصیلات کے مطابق چھ سالہ لڑکے محمد غوث چار تا پانچ یوم قبل وبائی امراض کا شکار ہو گئے اس درمیان افراد خاندان نے مقامی ڈاکٹرز سے رجوع ہوتے ہوئے علاج کروا رہے تھے اس درمیان محمد غوث کی طبیعت بگڑ گئی تشویشناک حالت میں نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کی موت واقع ہو گئی اس سلسلے میں افراد خاندان نے عوام کو میڈیا کے ذریعے توجہ دلائی کہ مقامی ڈاکٹرز سے ہرگس روجنا کریں کیونکہ ان کی اہلیت مشکوک اور ان کی ڈگریان غیر مصدقہ ہوتی ہے جو مرس کا بروقت پتا لگانے میں ان کی خابلیت نہیں ہے تھی بہرحال محکم سہت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ گنجان آبادی والے ان علاقوں میں موجود جالی ڈگریان والے کلینک اور ڈاکٹروں کی اثر نوجانچ کرنی چاہیے جبکہ مطالقہ پولیس کو بھی اس معاملے میں چوکسی اختیار کرتے ہوئے محکم سہت کے ذمہ داروں کے ساتھ مشترکہ کاروائی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے حادثات کو روکا جا سکے تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز اور کیجئے سبسکرائب ریبرٹر سید حامد کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام محمد صلیم ہے میں نواب صاحب پھونتے سے بات کر رہا ہوں آج کل اتنا وارل نکل گا ہے ڈینگو وغارہ اور کچھ بیماریاں نکل چکے ہیں آپ اپنے بچوں کو اچھے دے ہاؤسپیٹل میں بتلائیے چھوٹے موٹے کلینکوں میں بستی کے جو کلینک رہتے ہیں اس میں مد بتلائیے آپ اب اچھے دے بڑے ہاؤسپیٹل میں بتلائیے ابھی میرے بھتیجے کا انتخال ہو چکا ہے چار پنچ دن سے وہ بھی تبیس خراب تھی چھوٹے موٹے کلینک والوں کو لگ گئے تو ایک دے دن دے دے رہے تھے صبح کم ہو جا تو شام میں چڑے رہا تھا اپنے پھر ہی انفرمیشن نہیں دے رہے اچھا ٹیسٹ کھارا بڑے ہاؤسپیٹل کو لگ جائے ابھی تو کچھ بھی نہیں بولے اپنے بچوں کو اچھے دے بڑے ہاؤسپیٹل میں بتلائیے آپ چھوٹے موٹے گھروں کے پاس کے کلینکوں کو مد بتلائیے ایک آت دن دیکھیں آپ نئے کم ہو تو آپ بڑے ہاؤسپیٹل کو لگ دے جائے بچے گا ہوا کل کے دن کسی بچے گا نہ ہوا ایسا اب اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے بچے تھے صحیح ٹائم پر ٹریٹمنٹ بھیجئے آپ چھس سال کا بچہ تھا میرا آج انتخال ہوگا بچے گا آپ حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں یہ حکومت سے اپیل ہے کہ کیا ہے اچھے تھے ڈاک ٹاؤن کی ڈگری چک کیجئے آپ انفارمیشن کیجئے لوگوں کی وہاں چھئی انفارمیشن نہیں دیتے بچے کوئی خطبیت خراب ہوئی آج لاؤک اللہ وقت دو تین دن دیکھتے سائنٹسٹ کراؤں نہیں بولتے ہو لوگ بڑے ہسپیٹل میں لکھ جاؤں نہیں بولتے ہو لوگ آپ حکومت سے اپیل ہے کہ کیا ہے ان کے چک کیجئے ڈگری ان کی ادھاللہ برکاتہ یہ ڈکٹر جو آزوب آسکری جو ڈکٹر سہے ڈاکٹر سکب لے آ کے بتا ہے ہمارے بھائی کے بچے کا بھتیجہ انتے خال ہو چکا ہے اس کا کوئی پوشنیال آحل نہیں ہے لوگوں کی جو ڈگری ہے وہ ڈگری چکری ہے آپ اتنا نارمال آگر چھوڑ دیں گے لوگوں کو کوئی پوشنیال آحل نہیں ہے جبھی بھی گئے لوگوں جو پیسے پیسے کی پیچھے جاتے پیشنٹ جب تک یہ رہا پیشنٹ کو کوئی نہیں دیکھتے جب اس کا دم جانے کے بعد میں اس کے خریب آتے جاؤ 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 بلکہ کوئی پوچھنی حال نہیں ہے یہ حکومت سے میرا مقابلہ آئے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو کوشش کر گئے لوگوں کی بڑی ڈگری چکر ہی ہے آپ کفر کو لے لے گئے گیا آخری میں بچے کا انتخال ہو گیا بلکہ لے لے گے چلی آئیے کوئی پوچھنی حال نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو کر جاتا بہت گئے بیٹنگ میں بیٹھا دیا گا بیٹنگ میں بیٹھا دیا لے آئے کہ لوگوں کوئی پوچھنی حال نہیں ہے بچہ آئے ہیں ابھی ہے نا بلکہ ایک شیل لگا دیئے لگانے کے بعد میں ہے بچہ ہے بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگا چکر رہے ہیں اب لوگا انتظار میں ہیں اب آئیں گا جب آئیں گا بچے کچھ بھی بولنی حال نہیں ہے آئیے بچے کا واقل دوسرے بچے کا ہوتا کون ہے آخر ایسا پوچھنی حال جس کے جیسا سمجھ بیا ہے وہ ایسا مرضی کر رہے ہیں ڈاکٹر آن ٹائم پہ نہیں کوئی میں نہیں جو پرانے شہر میں جو آزو بازو گلیوں میں جو ڈاکٹر آنے کھل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اممہ کچھ بھی نہیں ہوتا بچے کو بلکہ علاج کے لیے سے بھیجا دے رہے ہیں پھر اس کے آنے گھر میں آنے کہندے ہیں پھر تفیت خراب ہو رہی ہے یہ نہیں بھر رہے کہ لوگا نیلوفر لے کے جاؤں وہاں پہ لے کے جاؤں کوئی بھولنی حال نہیں ہے نہیں ماں جانو ٹھیک ہے دو دن کی دعویٰ دے رہو میں آجائیے آپ کھل آجائے یہ بچہ ٹھیک ہوئی آتا کھانا بھی گھاتا پانی بھی پیتا کیا کھانا کھاتا بچہ تو چلے گا نا ہاتھوں سے اس کا کوئی بھی پوچھنی حال نہیں ہے جان تو چلے گئی نا بچوں کے دعویٰ خانے میں بچوں کو علاج کرے تو اچھا رہتا بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بولے تو کئی سا ہوتا بولو آپ بچوں کو بچے کے بیٹ پر بڑوں کو لیا کے دال دے رہے بڑوں کے بیٹ پر بچے کو لیا کے دال دے رہے کوئی پوچھنی حال نہیں ہے دیکھو بلکہ شسٹر کو بھی جا دے رہے شسٹر کیا دیکھیں گے آتی ہوں پہ گلوکس لگا دی میں انجیشن دی دی پل دی چلے آتی ہوں بچے قدم جانے کے بعد نے پھر آتے آکے بڑھا جاتے بچے کو کوئی پوچھنی حال نہیں ہے اب زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کر کے آپ دیکھیں یہ بچے کا ہوا کل دوسرے بچے کا نہ ہو اب جتنا ہو سکا آپ کوشش کر کے آپ اور ڈاکٹر کو آپ پورا چکپ کریں گے آپ اب جو سمجھ میں ہے جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں ہے انجیشن دے دی رہا دوہ دے درہ گلوکس لگا دے رہا پہلے اچھے سے اچھا ڈاکٹر کو بتا کے آپ دیکھئے کیا فیدہ پڑے لکھے ہے نہیں ہے جاہیل ہے کائیسا معلوم ہونا درہ گلوکس لگا درہ گلوکس